تیس جنوری انیس سارتالیس کو راستر پیتا مہاتمہ گاندی کی ناثرام گوڑ سے نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی باپو کے اس بلیدان کی یاد میں اور انہیں سمان دینے کے لیے ہر ورش تیس جنوری کو شہید دیوز کے روپ میں مناتے ہیں دراصل اینسا کے پوزاری مہاتمہ گاندی نے تیس جنوری انیس سارتالیس کی شام کو دلی کے بیڑلا بھون میں شام کی پرارتھانہ سوا کو سمبودت کرنے جا رہے تھے اسی سمیں تقریباً سوا پانچ مجھے ناثرام گوڑ سے نے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی اہنسا کے پوزاری گاندی جی کے ندن کے بعد ہر سال تیس جنوری کو شہید دیوز کے روپ میں منع جانے لگا باپو کا جنور دو اکٹوبر اٹھارہ سو انتر کو گزرات کے پور بندر میں ہوا ان کی اگوائی میں ورشوں تک چلی ازادی کی اہنساک لڑائی کے بعد کروڑ انگریجوں سے دیش پندرہ اگست انیس سو ستالیس کو آزاد ہوا لیکن اگلے ہی ورش ان کی ہتیا کر دی گئی گاندی جی کروڑ ویدیشی انگریجوں سے تجید گئے لیکن اپنے ہی دیش میں نفرت پالنے والے لوگوں سے وے ہار گئے اور تیس جنوری انیس سارتالیس کو اپنے اناسی ورش کی عمر میں دیش و دنیا کو الویدہ کہے گئے وہیں ان کا جنور دیوز دو اکٹوبر کو سمپورن بھارت ورش گاندی جانتی کی روپ میں مناتے ہیں اور وہیں سنیوکت راشت میں اس دن کو انتراسٹر اہنسک دیوز کے روپ میں منع جاتا ہے شہید دیوز کے افسر پر راشتپتی، اپراسٹپتی، پردان منتری، رکشہ منتری اور تینوں سینہ پرمک رازگارڈ استیت مہاتمہ گاندی کے سمادھی پر انہیں شوردانجلی دیتے ہیں سینہ کے جوان بھی اس افسر پر راشتپتہ کو شوردانجلی دینے کے لیے اپنے ہاتھیار جھکاتے ہیں ساتھ دیش کے سویس شہیدوں کی یاد میں دو منٹ کا مون بھی رکھا جاتا ہے سکول کالیج اور دوسری سنستان میں مہاتمہ گاندی سے جوڑے کئی طرح کے کارکرم بھاشر کا آئیجن ہوتا ہے باپو بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کے وچار آج بھی ہمارے جہن میں جندہ ہے راشتپتہ کا سوچھتہ کا منتر آج جن جن تک پہنچ چکا ہے بھارت ورش ہمیسہ ان کے اس بلیدان کو ہمیشہ یاد رکھے گا